یہ اللہ کی رحمتوں کا موسمِ بہار ہے اور اہلِ ایمان کے لیے کرم نوازیوں رحمات براقات اور انوار کا لوٹ سیل ملہ ہے جس میں گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کا ساما ہوتا ہے اور اللہ ماہِ سیام کی ہر شب کو گناہگار جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے یہ بابرکت مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں لیے ہوئے جلوہ گر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان رجھے اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی میں نے جو آپ کے سامنے آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے یا ایوہ اللہزین آمنو کتب آلیکم السیام کما کتب آلاللہزین من قبلکم کیوں فرض کیے گئے وجہ کیا ہے لعلکم تتکون تاکہ تم متقی بن جاؤ تم پرہزگار بن جاؤ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوے کا حاصل ہونا ہے اتقا کی دولت کا نصیب ہونا ہے تو اس آیتِ کریمہ میں تین چیزیں بیان کی گئے سب سے پہلی اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے پھر دوسری بات جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے اور تیسری بات تاکہ تمہیں تقوے کا نور نصیب ہو تمہیں اتقا کی دولت نصیب ہو تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے ہیں اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوے کو حاصل کرتے رہے ہیں اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقویٰ نصیب کرنا چاہتے ہیں علامہ حقی علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ ملک تحمور السالس یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے اس کے زمانے میں کہت پڑ گیا تھا تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قہد زدہ علاقوں میں بھیجیں تو قوم نے اس حکم کو بسر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قہد میں مبتلا تھے قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آگئے اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی اور پھر جتنی بھی ملتیں قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں اناجیل ہیں تورات ہے اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا پہ تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے ویسے روزہ سن دو ہجری کو فرض ہوا ہے شابان المعظم کے مہینے میں لیکن اس سے قبل بھی ایام بیس کے حضور روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل نو رمضان آئے ہیں جس میں سات انتیس کے تھے اور دو تیس کے تھے یہ بار ذہن میں رکھی گا کہ روزے انتیس ہوں سواب پھر بھی تیس کہہ دیا جاتا ہے تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ انتیس کے ہوتے ہیں تیس کے کم ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں نو میں سے سات جو ہیں وہ انتیس کے ہوئے ہیں اور دو تیس کے ہوئے ہیں تو سواب پورے تیس کا ہی ہے بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے انتیس ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور تیس میں کا سواب بھی مل گیا لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ذمہیں اتنی بڑی امت کا بوجھ لینے کی پریشانی ہو اور وہ خمخوا ایک روزے کے لیے پوری امت کا بوجھ اپنے کندوں پر ڈال لیں تو انتیس روزے ہوں یا تیس ہوں اللہ سواب پورے تیس کا ہی عطا کرتا ہے روزہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیتِ قریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے لعلکم تتکو روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے اتقا کی دولت نصیب اب سوال یہ ہے کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے پیاس کٹنے سے بھوک کٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہے اور ہمارے بھی یہاں سولہ سترہ گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کٹنا ہوتی ہے اتنا طویل دورانیاں جو بھوک اور پیاس کٹی ہے اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِن ماہِ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے باقی مہینوں کی نسبت ماہِ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کوش شادگی ہوتی ہے تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بیس بیس گھنٹے سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پیاس اور بھوک کٹنا اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقا کی دولت ملے گی تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا سوال یہ کھڑا ہوا کیا بھوک اور پیاس کٹنے سے تقوی مل جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متع عمل ہمارا خلوص ہماری للہیت ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتوان وجود کا مقابلہ ہے اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اس نے اندر سے کہا آنا خیر من ہو میں بہتر ہوں تو یہ انانیت جو تھی آنا خیر من ہو اس نے اس کو بہکایا تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ایک بزرگ تھے وہ ساری زندگی اپنی زبان پہ آنا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو وہ با الفاظ دگر بیان کرتے میں کا لفظ آنا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیا کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بڑا غرق کر دیا تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں گا اچھا بندے پہ بڑے عجیب ہوتے ہیں کسی نے کہا لو لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کہ انہی میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے چلے گئے بزرگ تشریف فرما تھے نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں گا پوچھئے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا حضرت اب تو بولیں گے کہ میں نے آنا نے تو کہوں گا جیسے بھی ہوا ان کے زبان پہ لفظ میں تو آئی گیا نا تو وہ بزرگ بھی بڑے سیانے تھے اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے فرمانے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات ہوتی ہے نماز ہوئی سلام پھیرا تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا جھٹ کڑا ہو گئے میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بیڑا گھرک کر دی تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے یہ ہماری متائے عزیز کو متائے ایمان کو متائے عمل کو متائے خلوص کو لوٹنے کے لئے دن رات مستعدر فعال رہتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسمون علا قلب ابن آدم شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع کر بیٹھ جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع تو اسے بتا ہے کہ دل قابو میں آگیا تو پورا بدد قابو میں آگیا چونکہ میرے آزائے بددیاں میرے دل کتابیں ہیں موسم اچھا ہے رد سوانی ہے سہنے چمن میں پھول کلے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جمبش ہی نہیں کریں گے مرغن غزائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضہ ہے کہ جناب لے لیجئے لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جمبش نہیں کریں گے آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی آپ سماتیں بچھائے بیٹھے تھے جی نہیں چاہے گا آزا دل کے تابے ہیں اور اگر دل شیطان کے تابے ہو گیا اس کے ہتے چڑ گیا تو پھر آزا وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی آزا کریں گے تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا تو آزا بدنیا کا رخ بھی اللہ کی رضا کی حصول کیلئے ہوگا تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرم یہ ہوا ازا جا آرامدان سلسلت الشیاطین اللہ کے محبوب علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جب ماہِ سیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں موسیقی